اللہو 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 امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کتاب کا حوالہ بحر الانوار قال قال الراوی کہتا ہے کہ امام نے اشارت فرمایا امام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمائے خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں آہدیث مصطفیٰ آل مصطفیٰ سے مل رہی ہیں اور جب آہدیث مصطفیٰ آل مصطفیٰ سے مل رہی ہیں تو کیا فرق واقع ہوا کہ اگر غیر آل سے ملتی تو ہو سکتا ہے غیر معصوم کے ہاتھ سے ملتی اور یقیناً غیر معصوم کے ہاتھ سے ملتی آل مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملنے کا مطلب کہ معصوم کی حدیث معصوم سے مل رہی ہے کون بہتر بیان کر سکتا ہے احری سے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل مصطفیٰ کے علاوہ تو کتابِ بحیر میں اللہ ملیسی علیہ الرحمن نے اس حدیث کو امام سے اس طرح روایات کے ساتھ لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جد نے اشارت فرمایا اللہ کے رسول کہ رحم اللہ والدین اعانا ولدہما علابرہما علابرہما ترجمہ آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحم اللہ والدین اللہ رحمت کرے والدین پر اللہ کی رحمت ہو والدین پر یہ کون کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جسے خدا نے کہا ہے جو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ان کی دعا ہے رحم اللہ والدین کسی اور کی دعا قبول ہو کے نہ ہو مگر ختمی یہ مرتبت کی دعا کل بھی قبول تھی اور آج بھی قبول ہے اللہ کی رحمت ہو والدین پر کون سے والدین کہا کے رہنے والے کیا کھانے اور کمانے والے کس طرح کا لباس پہننے والے نہیں کوئی وضاحت موجود نہیں وضاحت کیا موجود ہے آانا ایسے والدین جو اعانت کرتے ہوں مدد کرتے ہوں اعانت ہے لفظ اون سے اون کہتے مدد کو ایاکا نعبدو و ایاکا نستقین میں اون مدد اللہ ایسے والدین پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی مدد کرتے ہوں اللہ بررحمہ خود والدین کے حق میں نیکوکار بننے کے لیے عجیب جملہ یعنی اگر والد اولاد کو سکھائے کہ باپ کا احترام کرو تو اس پر خدا کی رحمت باپ کے اوپر ہے اگر ماں بچوں کو سکھائے کہ ماں کا احترام کرو ماں کی عزت کرو تو اس میں ماں پر خدا کی طرف سے رحمت ہے اس کا مطلب کہ انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے حق میں نیکوکار خود بنائے مدد کرے ان کی مثال آسان کر لیتے ہیں مدد کا کیا مطلب ہوا سرکار ختمی کی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کی حبیب یہ خدمت مقدس میں جب بعض نادان لوگ آتے تھے اور آ کر پیغمبر کو زور زور سے پکارتے تھے اور پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے اب اگر پیغمبر چاہتے تو اپنی آواز کو نارمل رکھتے ان کی آواز کو بلند ہونے دیتے کیا فرق پڑتا تھا لیکن اگر ایسا ہو جاتا کہ پیغمبر کی آواز سے ان کی آواز بلند ہو جاتی تو ان کے آمال ضائع ہو جاتے اور شاید انہیں خبر بھی نہ ہوتی سلام ہو اللہ کی حبیب پر آپ نے عجیب کام کیا کہ جب کسی نے آپ کے سامنے آ کر اونچی آواز سے آپ کی آواز سے اونچی آواز سے آپ سے بات کرنا چاہیے آپ نے اس کے جواب نے اپنی آواز کو سامنے والے کی آواز سے مزید اونچا کر دیا تاکہ اس کے آمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں تو اللہ کا رسول نے مدد کی اس مسلمان کی اس صحابی کی اس آنے والے مومن کی جس کے آمال ضائع ہو جا رہے تھے ضائع ہونے کو جا رہے تھے اگر وہ اللہ کا رسول کی مدد شامل حال نہ ہوتی بات واضح ہو رہی ہے اب اگر بچہ اپنی آواز کو ماں باپ کے سامنے بلند کرے اور ماں باپ اسے روک دیں کہ بیٹا آواز سرہ نیچے کر لیجے آہستہ بات کیجے خیال کیجے تو یہ ماں باپ کا حکم نہیں ہے یہ ماں باپ کی تربیت کا عنوان ہے اور خدا کی رحمت کا اعلان ہے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اعلان بات واضح ہو رہی ہے اپنے اولاد کو قرآن سکھانا اپنی اولاد کو فرشِ عذا پیلانا اپنی اولاد کی نیکیوں میں اس کی معاونت کرنا بچے کو غضو سکھانا بچے کو غسل کے بارے میں بتانا بچے کو طہارت و نجاست کے بارے میں بتانا یہ الگ موضوع ہے اپنے ساتھ والدین اپنے ساتھ نیکو کاری کرنے کے لیے نیکی کرنے کے لیے اگر اولاد کی مدد کریں تو اولاد کی مدد کرنے کی بنیاد پر خدا کی رحمتیں ان پر نازل ہو اور اب آپ کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہما اللہ کی رحمت ہے ان دونوں پر